بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدے دور صبح و بخیر میں ہوں احتشام رحمان پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود یہ کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے سورہ محمد کے آیت نمبر پچیس اور چھبیس کا ترجمہ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین آج کے دن کے حوالے سے آج کا دن جمعت المبارک چھبیس شبان المعظم چودہ سو بتیس اجری انتیس جولائی سن دوہزار گیارہ ہے آج ہمارے ساتھ اسلامواز سٹوڈیوز میں موزز میمان ترشیف فرما ہے چیف ریپورٹر روزنامہ نوائے وقت جناب نواز رضا صاحب نواز صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی نواز صاحب آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اور پہلی خبر کی جانب ہم اپنی لیڈی سوری کی جانبیں بڑھیں گے چیف جسٹس اور پاکستان کے حوالے سے خبر ہے کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی بحالی پر آج جواب نہ آیا تو فیصلہ سنا دیں گے وزیراعظم کو بتا دیں ہم اپنی حدود جانتے ہیں چیف جسٹس حسین اسگر کو مقدمے کی تفتیش سومتنے اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی بحالی کے حکمات پر عمل درامت نہیں ہوا عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی